آج کی اس بیسن کی ریمیڈی میں ہم ایسی کونسی چیز ملائیں گے جسے آپ کی سکن کے اوپر سے جتنی بھی داگ دبے ہوں گے جتنی بھی چھائیاں ہوں گی اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈسکلوریشن آ چکی ہے یا آپ کہیں فنکشن میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کی سکن اپنی رنگت کو کھو چکی ہے تو یقین کریں آج کی یہ ریمیڈی آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گرنے سے ورگ کرنے والی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی اوپن پورٹس ہیں گے اس کو شرنگ کرے گی آپ کی سکن کو داگ دبوں سے پاک کرے گی اور اس کے ساتھ آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی ڈسکلوریشن آ چکی ہے یا وائٹ ہیڈس ہیں بلیک ہیڈس ہیں اس کو ریموو کرے گی آپ نے چاہے جتنے بھی مہنگے سے مہنگے پولر سے بھی اپنا ٹریٹمنٹ کروا چکی ہیں تو آپ کی سکن کے اوپر یہ بالکل بھی فرق نہیں پر رہا تو یقین کریں آج کی یہ ریمیڈی جو کہ تمام چیزیں آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گی اور آپ کی سکن کے اوپر سے بہت ہی گرنن سے ورگ کرنے والی ہوں گی اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور تین دن بس آپ اس کو لگا کے دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ کی سکن کے اوپر کسی طرح کی انگریڈینس لگانے کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن کے اوپر واضح فرق بھی نظر آئے اور آپ کی سکن کو کوئی بھی ڈیمیج بھی نہیں ہونے دے تو آج ہی اس ریمیڈی کو سکیپ کر کے مت دیکھئے گا اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور بیو آئیکون تھنکہ انہ والے ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اور میری ویڈیو کو سکیپ کر کے مت دیکھئے گا تانکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پتہ چلے کہ کون سے انگریڈینز کا اور کتنی مقدار میں ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم یوٹر فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر بیسن کا استعمال کرنا ہے تقریباً ایک ٹیبلہ سپون بڑھ کے آپ نے بیسن اس میں شامل کرنا ہے بیسن آپ کو پتہ ہے صدیوں سے اتنا استعمال ہوتا آرہا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زیادہ بینفیشل ہوتا ہے اور یہ ہر گھر پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں جو انگریڈینز ایٹ کرنا ہے وہ بہت ہی میجیکلی آپ کی سکن کے اوپر ورک کرے گا جی ہاں یہاں پر آپ نے ٹرمری کا استعمال کرنا ہے وائٹ ہلدی کا اگر آپ کے پاس وہ موجود نہ ہو تو آپ گھر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلدی آپ کو پتہ ہے انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے جمز کو اتار دیتی ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیمی سکن کی لیور کو ختم کرتی ہے اور ان تمام چیزوں کی بینفیشل کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فول فیٹ رو ملک دو ٹیبلی سپون یہاں پر ہم نے رو ملک کا اس میں ایڈ کر دینا ہے رو ملک آپ کو پتہ ہے بہت ہی نیچرل کلنزر ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر سے بہت ہی گوڈنس سے ورک کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو ریموو کرتا ہے جبکہ یہاں پر سردی کا موسم ہے تو آپ نے اس میں فل فیٹ ہی استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر سردی بہت ہی زیادہ ہے تو ہماری سکن بہت ہی زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ نے 140 سپن اس میں ہنی کا استعمال کرنا ہے ہنی جو ہر سکن ٹائپ کو سوچبل کرتا ہے یہ آپ کی سکن کو بلیچنگ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گرنل سے ور کر کے ڈیمی سکن کی لیر کو ختم کرتا ہے اور آپ کی سکن کے اندر موسٹرائزر کو لگ کرتا ہے جسے آپ کی سکن جتنی بھی زیادہ ڈرائی نس ہو جتنی بھی زیادہ آپ کی سکن بہت ہی روکی ہو اس کو ختم کرنے میں ہیل فل ہوتا ہے اس ریمیڈی کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے اس کا فریش بنانا ہے اور تین دن لگاتار آپ نے اپنی سکن کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو واضح فرق ایک دن میں ہی ملنا شروع ہو جائیں گے ہم آپ کے ساتھ لائف ریزرز بھی اس لئے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بھروسہ ہو سکے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ورک کرتی ہیں لیکن آپ کے سکن کو بلکل بھی ڈیمج نہیں ہونے دیتی لیکن آج کل کی جو کریمی ہوتی ہیں فیشلز ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ کیمیکلز اور پزاوڈیز جو کہ آپ کی سکن کو پتلا کر دیتی ہیں جس سے آہستہ آہستہ آپ کی سکن پتلی ہو کر وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی سکن بہت بولی طرح سے ڈیمج ہو جاتی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیر سین بلک ہیر سین تو آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج بھی کرنی ہے اب آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اس بیس پہ آکے اگر آپ کو میری ویڈیو تھو اور اسی بھی پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ نیچرل وی میں بہت ساری ایسی ریمیڈیز لے کے آتے ہیں جس میں آپ کی سکن کے لیے بہت ہی بینفیشل ایسی انگریڈینس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوتے ہیں اور آپ کو باہر سے کسی طرح کی انگریڈینس کو لانے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں پہ اس کا واضح فرق اپنی آنکھوں سے خود دے ساتے ہیں کہ ایک ہینڈ میں ہم نے اس کا استعمال کیا اور دوسرے ہینڈ میں ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اور جس ہاتھ پہ ہم نے اس کا استعمال کیا وہ کتنا واضح وائٹن بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ فائن لائنز کے اوپر بھی بہت ہی گھنن سے ورک ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس وائچ سے واش کر لینا ہے دین اوز کے بعد آپ نے کسی طرح کے بھی موسٹرائزر کو اپنی سکن کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کلینزر کو آپ اگر اپنی سکن کے اوپر ڈیپلی کلین کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے جو پورز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ڈیلی بیس پہ کسی طرح کے کلینزر کا بھی استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ رو ملک کا استعمال کر کے دیکھئے گا میں اس کا ریگولر استعمال کرتی ہوں اور جس سے میری سکن بہت زیادہ وائٹن بھی ہوتی ہے اور برائٹن بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کے واضح ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر ڈسکلرریشن آ چکی ہے یا آپ کی سکن کے اوپر بہت دیر سے زدی سے زدی چھائیاں ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کی سکن کو بہت ہی نیٹ کرتے گی دیپلی کلین کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کے اندر موسٹرائزر کو بھی لوگ کر دے گی آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے فیس پہ اس کو اپلائی کر دینا اور دس منٹ تک اس کی ریسٹ دینی ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی سکن کے اوپر وائٹ ہیرز ہیں بلیک ہیرز ہیں تو آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج کرنی ہے تھوڑا سا آپ نے اپنے ہاتھوں پہ ملک لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہلکی ہاتھوں سے اس کی مساج کرنی ہے اس کے بعد دس منٹ تک آپ نے پھر اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دینا اور تقریبا یہ پروسس ٹونٹی فائیف منٹ کے لیے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی تھنڈے پانی سے اس کو واش کرنا یہاں پہ آپ نے وارم وارٹ بلکل ہی یوز کریں گے آپ یہاں پہ تھنڈا وارٹ ہی یوز کریں گے جسے آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی داگ دبے چھائیں ہوں گے آپ کی سکن کے اوپر سے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد کے ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا کیا رکھے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ